اور آپ کو لگتا رہا ہم جانکاری دے رہے ہیں کہ ابھی فیلال یہ آپ کو بتا دیں کہ ملاقات بہت ہی خاص ہے اور اسی بیچ آپ کو یہ بے بتا دیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ ایک خاص میمان ہے پرافول بکشی جی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بینک کمانڈر پرافول بکشی جی آپ کا ریپابلک بھارت پر بہت بہت سواگت پدھان منتری نریندر موڈی اگر پھر سے روس کے قزان پہنچے ہیں روس پہنچے ہیں اور یہ ملاقات یہ کہا جا رہا ہے کہ شی جن پنگ سے بھی ہو سکتے ہیں تناف جو ختم ہو سکتا ہے پی ایم موڈی کے اس دورے کو آپ کتنا مہتپور مانتے ہیں کتنا خاص مانتے ہیں پی ایم موڈی کا یہ جو وزٹ ہے اس قزان میں جو برکس کا جو میٹنگ چل رہی ہے یہ بہت مانے رکھتی ہے کیونکہ یہ ایسے ٹائم پہ آ رہی ہے جو بھارت کے لیے بہت کروشل ہے اس سب کانٹیننٹ کے لیے بہت کروشل ہے تو یہ میٹنگ جو ہے جو برکس کی جو میٹنگ ہے اس میں ایڈیشنل کنٹریز اور آ چکی ہیں انکلوڑنگ ایران انکلوڑنگ ایجیپ یہ ساری کنٹریز جو اب آئی ہیں اور جو برکس کی کنٹریز ہیں یہ ساری کے ساری ریپریزنٹ کرتی ہیں ساؤت آف دے ورلڈ میند سادن کنٹریز کو جو ویسٹر کنٹریز نہیں ہیں جن کے لیے پر کالونیز بنی تھی جن کو ایکسپورٹ کیا گیا تھا رشیا چائنہ ان کی بڑھت کر رہے ہیں یہ امریکہ اور ورلڈ جو ریٹو کنٹریز اور یورپین یونین ان سب کو ڈائریکلی چیلنج کر رہے ہیں اور بھالت کے لیے یہ بہت ہی ایک قسم سے ایک قسم سے میل کا پتھر انسیڈنٹ ثابت ہو رہا ہے کیونکہ ابھی برکس کی میٹنگ ہو رہی ہے وہاں چائنہ کے ساتھ میٹنگ چل رہی ہے چائنہ ایک مین میمبر ہے برکس کا اور تب ہی چائنہ نے آپ نے دیکھا کہ چائنہ نے کہا ہم سب چیزوں کے سمجھوتا کرنے کو تیار ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے جب برکس کرنسی پہ اگر مہر لگتی ہے تو پھر جو برکس کا پورا ایک گروپ ہے اس کو اور مضبوطی ملے گی آردھر طور پر یہی بلکل بات ہے کیونکہ برکس کی جو سپریٹ ہے جو مہاپردان منتری نے جس کے اوپر انفیسائز کیا تھا کہ یہ جتنی جو سدن کنٹریز ہیں اگر ایک جھٹ ہو کر انڈرس انڈرسیلائیزیشن تکنالوجی ڈیویلوپنٹ ٹوریزم سپیس ایر سب پہ اگر جوز دیں تو یہ ورلڈ کی تجارت کو کے مین تجارت کو کنٹرول کر سکتی ہے یہی یورپین کنٹریز نہیں لائک کر رہی اور جو برکس کرنسی کی بات کر رہے ہو وہ جو برکرنسی ہے امریکن ڈالر کو چیلنج کر رہی ہے جس کو امریک ڈالر بادشاہ بولتے ہیں وہ اب بادشاہ اس کے رہنے کا سمیں جا رہا لگتا ہے تو یہ جو ہے امریکہ کو اس سمیں اس بات کی بہت گہری چنتہ ہے کہ اس نے کیوں نہیں بھارت کو ٹھیک سے منایا یا ٹھیک سے اس کے ساتھ میں بات نہیں کری اور اب اس کو یہ بھی ابھاؤ ہوگا یہ بھی دکھ ہوگا کہ اس نے کینیڈا میں مل کر بھارت کو کرٹیسائز کیا اگر کھانستان مومنٹ پہ یہ ساری کی ساری چیزیں اُبھر کے آئیں گی سار بہت ہی باتوں کا ذکر آپ یہاں کر رہا ہے فیلحال کے لیے بہت شکریہ اور اسی بیچ اپنے درشکوں کو برکس کی طاقت بتا دیں طاقت کس لیہاں سے کی کون کون سے اس میں دیش ہے نمبر ون پر آپ دیکھیں بھارت ہے اور بھارت کی طرف سے سمبودھت کریں گے پردھان منصورید نرین موڈی جو کی روس کے کزان شیئر میں پہنچ چکے ہیں اگلے دیش کا نام آتا ہے روس اس میں ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے جو اس بار نئے دیش شامل ہوئے ہیں پہلے پانچ تھے اب سنکھیا بڑھ گئی ہے برکس کی طاقت میں چین بھی تیسرے نمبر پر ہے آپ کو سلسلے وار طریقے سے بتا رہے ہیں وہاں پر شیر جنپک پہنچ چکے ہیں برازیل ہے اس میں چوتھا نام تو لگاتار بھارت، روس، چین، برازیل، ڈکشن، آفریقہ ان سب دیشوں کے ساتھ مل کر باتچیت ہونی ہے اور وہیں آرجنٹینا بھی برکس کی طاقت میں ایک مضبوط پلر کا کام یہاں پر کرتا ہے ایجپٹ کی بات کریں تو ایجپٹ کی بھی ایک مہتپون بھومی کا ہے اور یہ بھی برکس کا ایک مہتپون سدسے ہے ایتھوپیا ایتھوپیا آپ کو بتا دیں وہ نیا سدسے ہے جو فلحال میں ہی شریک ہوا ہے ایک اس پورے گروپ کے بھیتر اور یہاں پر انت میں آتا ہے نام ایران کا تو لگاتار آپ کو نام بتا رہے ہیں کہ کون کون سے دیش ہے جو برکس کی طاقت ہے سعودی عرب بھی اس میں نام ہے تو یہ الگ الگ وہ دیش ہے جو مل کر ایک منچ پر وارتہ کریں گے UAE بھی اس میں شامل ہے اور آپ کو بتا دیں وارتہ کرنے کے بعد کسی ایک تھوس پورے مدے پر جا کر ایک رنڈیتی بنے گی اس ریپورٹ دیکھیں پہلے گلوان میں بنے بلوان اب لیسی پر ختم گھماسان دنیا نے دیکھا موڈی پاور کا دم دنیا دیکھتی رہ گئی اور بگ باوس موڈی نے چین کی ساری اکڑ ڈھیلی کر دی برکس سمیلن کی بیٹھک میں شامل ہونے سے پہلے ہی پردان منتری موڈی نے چین کے وراشترپتی جنپنگ کو گھٹنے پر لا کھڑا کیا جنپنگ جھگ گئے اور اپنی شرطوں پر بھارت نے لیسی پر اپنی شرط منوالی بھارت چین کے بیچ بورڈر ایگریمنٹ چار سال بعد لیسی پر چین کا یوٹر جی ہاں روس کے کزان میں برکس سمیٹ سے پہلے بھارت اور چین کے بیچ جو بورڈر ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے مطابق چین لیسی پر بھارت کی شرطوں کے مطابق بورڈر پیٹرولنگ پر سہمت ہو گیا ہے جس کا سیدھا مطلب ہے لیسی پر 2020 کی واسطفیق ستھی بحال ہونا بھارت کے لیے یہ سمجھوتا کتنا مائنے رکھتا ہے اس کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ پھلحال پوروی لدھاک میں لیسی پر دونوں دیشوں کے بیچ سیما بیواد کو لے کر گتی رود کی ستھیتی ہے جو اس سمجھوتے کے بعد سلس سکتی ہے اور دونوں دیشوں کی سناوں کے بیچ ٹکراؤ کو ختم کر سکتی ہے سنی سینہ کو واپس بلانے کے لیے فیلال تیار ہو چکے ہیں حالانکہ بھارت کی طرف سے نصیت دی گئی تھی پہلے ہی چین کو کہ اس طرح کی حرکتوں سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا لیکن چین نہیں سمجھا اور جان بوچ کر اس پورے ماملے کو لٹکاتا رہا لیکن اب جب کی دنیا میں بدل رہے سمی کرن کے بھی چین کو بھارت کی طاقت کا احساس ہو گیا ہے بھارت نے بھی برکس سمجھلن سے پہلے چین کے اس قدم کا سواغت کیا ہے یہ ایک ساکراتمک اور اچھا کھٹنا کرم ہے یہ بہت دھہریا اور ہماری درہ کوٹنیتی کا نتیجہ ہے ہم ستمبر دوہزار بیس سے ہی بات چیت کر رہے ہیں بہرحال چین کے راشت پتی شی جن پنگ کو بھی بکھو بھی پتا ہے کہ موجودہ اسثتی میں بھارت کی بھومی کا بہت اہم ہے خاص کر برکس کو کامیاب بنانے کی پہل بغیر بھارت کی بھومی کا کے سمبب نہیں ہے بے شک اسی کے چلتے چین نے بھارت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے ساپ ہے چین بھارت کی کوٹنیتی کا لوہا مان چکا ہے اور سویکار کر چکا ہے کہ دنیا کے ساتھ قدم بڑھا رہا ہے تو موڈی موڈی کرنا ہی ہوگا بیورو ریپورٹ ریپبلک بھارت